موسیقی 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 اس طرح کے پرچاریس پرساریت کیے جا رہے ہیں ان کا کیا اثر ہو رہا ہے کیا ان پر انکش لگایا جا سکتا ہے شوشل میڈیا درسل سمباد کا ایک نیا جریہ ہے جو سستا ہے اور تیجی سے آپسی سمبادوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے اگر وارٹسپ کی ہی بات میں کروں تو دیش میں وارٹسپ کے 20 کرون ایکٹیو یوجرز ہیں اس کے جریے ایک دوسرے کو بھیجے جانے والے کئی میسج فوٹو اور ویڈیو فیک بھی ہوتے ہیں لیکن بینا سوچے سمجھے اسے شیئر کرنے سے یہ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو جاتے ہیں اکثر میسج کو فارورڈ یا شیئر کرتے سمیں لوگ اس بات کا بلکل بھی دھیان نہیں رکھتے کہ اس کا کیا اثر ہوگا لہٰذا اب سرکار وارٹسپ شوشل میڈیا کو لے کر جو دشاں نردیش جاری کر رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں گلت فہمی نہ پیدا ہو اور اس کا درپیوگ نہ ہو جو کمپنیاں ہیں وہ بھی اپنی جواب دیئی سے بچنا پائیں نیموں کا وہ بھی پالن کریں انہی سب وشیوں کو لے کر آج ہم اس پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ سائیور لا اور جو سائیور سرکشہ وشیشگ ہیں ان کے خاص مہمان ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں رہنے والے ہیں ہمارے ساتھ سندیب ارورا جی ہیں جو سائیور سرکشہ وشیشگ ہیں ان سے ہم سبجھنے کی کوشش کریں گے اس پورے معاملے کو کیا اس کے پہلو ہیں سندیب جی آپ کا بہت سواگت ہے ہمارے اس کائکرم میں سندیب جی واتس اپ فیس بک شوشل میڈیا کرونوں یوجر سب بھارت میں ہی ہیں اور جس طرح سے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ شاید سب سے ادھک سمیہ لوگ فیس بک پہ واتس اپ پر بتاتے ہیں لیکن حال میں جس طرح سے قریب گیارہ راجیوں میں اس پرکار کی ہوا پھیلی بچہ چوری کی اور کئی لوگ کی جان جا چکی ہے کئی بڑی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس پرکار کے جو شوشل پلیٹ فارمز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہنسا کو بڑھاوا دے رہے ہیں کچھ گلت خبریں پرسالت کر رہے ہیں فیک نیوز پرسالت کرنے کا کام کر رہے ہیں اس پر کیسے روک لگائی جا سکتی ہے کیا وجہ اس کی ہے I think میرے حساب سے جو گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں ہمارا جو ریاکشن ہو رہا ہے ان گھٹنائیں کو لے رہا ہے گھٹنائیں ترہ ترہ کی ہو رہی ہیں سالوں سالوں سے ہو رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز پہلے اسی مہادیم سے انہوں نے اپنے پرچار کے لیے بھی یوز کرتی ہیں لیکن جب کوئی گھٹنا ہوتی ہے تب وہ جاگروت ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑا ایشو بن گیا ہے جیسے اگر آپ دیکھیں تو فیس بک کا ایشو ہوا تین مہینے پہلے تو اس وقت بہت زیادہ شور شرابہ تھا کہ ڈیٹا لکھ ہو گیا ہمیں یہ کرنا چاہیے منسٹری نے ان کو فیس بک کو لکھا اب تین مہینے بعد اس کے بارے میں چرچہ نہیں ہو رہی ہے سو ہم لوگ سوسائٹی میں سرکار میں سب لوگ ہم ریاکٹ کر رہے ہیں جب کوئی گھٹنا ہوتی ہے جبکہ ہمیں ایک پلانڈ وے میں جو سارے سوشل ویڈیا میں جو ہو رہا ہے جو سب چل رہا ہے جو ٹیکنالوجی کے قرار اڈوانسمنٹ ہوئی ہے اس کو لے کے ہمیں پورا انیلائز کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے گلت ہو سکتا ہے اس کو کیسے کیسے اس سے بچنا چاہیے کیسے ہم لوگ جو سرکار ہے وہ اپنے لاؤز کو امنٹ کر سکتی ہے کیسے جو ہے سوسائٹی اورگنیزیشنز جو ہیں اورگنیزیشنز رولز پلے کر سکتی ہیں کیسے ہم جنتا کو زیادہ سے زیادہ جاگرک کر سکتے ہیں جتنا زیادہ ہم جنتا کو زیادہ سے زیادہ آویئر کریں گے اتنا زیادہ ہی ان پروبلمز کو سول کرنے میں آسانی ہوگی اگر بیس کروڑ لوگ وٹس ایپ کو یوز کر رہے ہیں ان میں سے پچیس سے تیس پرسنٹ لوگ جو ہے وہ ہر سل ایڈ ہو رہے ہیں اور جہاڈہ تر جو لوگ اب وٹس ایپ میں ایڈ ہو رہے ہیں وہ زیادہ رولر ایریہ سے ایڈ ہو رہے ہیں جن کو کی جاگرک کرنے کی جو جرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے پہلے لوگ زیادہ میجر سیٹیز میں ایڈ ہو ہیں جہاں پر بھی جاگرک کرنے کی requirement بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے سب لوگ جو ہے میسیج آتا ہے وٹس ایپ کا مادیم ہو فیس بک کا مادیم ہو اور ایسے اور بھی there are hundreds of applications جو کو بھی مادیم ہو سب لوگ اس میں ایکٹیوید انگیزد ہے جو لوگ انفورس کر رہے ہیں they are also party to it وہ لوگ بھی اس میں ان لوگوں کو بھی میسیج آتے ہیں وہ بھی آگے فورورڈ کرتے ہیں سو یہ جو گھٹنائی آئی ہیں یہ صرف ایک alarming signal ہے ایک بار again alarm آیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کیا 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 جا سکتا ہے whether government is going to be serious about it جی کمپنیوں کے اگر میں بات کروں سرکار تو قدم اٹھا ہی رہی ہے اس میں واتس اپ کی اگر میں سیدھے سیدھے بات کروں جیسے تو واتس اپ کیا کر سکتا ہے کیونکہ سرکار نے واتس اپ کمپنی جو ہے جو اس کو سنچالت کرنے والی کمپنی ہیں اس کو کہا ہے کہ آپ اس طرح کی جو سامگری ہے اس طرح کے جو سندیش ہیں جو غلط سندیش دیتے ہیں جو فیک نیوز کے دائرے میں آتے ہیں آپ اس کو اپنے پلیٹ فارم سے ہٹائیے اس میں واتس اپ کمپنی نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی چنتت ہیں وہ چنتا تک ہی سیمت ہے بات وہ کیا کر سکتے ہیں اس میں اس میں واتس اپ جیسی کمپنی جو وہ لوگ تیکنولوجی یوز کرتے ہیں جو جس مادیم سے ان کا واتس اپ پلیٹ فارم چلتا ہے وہ تیکنولوجی کئی اور تیکنولوجی کمپنی لائک فیس بوک ٹویٹر سے کافی جیادہ ڈیفرنٹ ہے تو وہ واتس اپ کی تیکنولوجی میں جو میسیج ایکچینج ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انتو انت انکریپشن ہے تو اس کو واتس اپ کمپنی بھی مانیٹر نہیں کر سکتی تو اس کاران جو ہے واتس اپ کمپنی جو ہے وہ کنٹینٹ کو مانیٹر نہیں کر سکتی تو جب تک وہ کنٹینٹ کو مانیٹر نہیں کر سکتی تو وہ یہ ایڈنٹیفائی نہیں کر پائے گی کہ اس میں کونسا فیک نیوز ہے یا جنویر نیوز ہے سو ایک تو وہ تیکنولوجی کل چیلنج ہے اس میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب یہ مادیم آیا تھا یہ مادیم آیا تھا پیر ٹو پیر انٹریکشن کہ مجھے آپ سے انٹریکشن کرنی ہے کسے سے انٹریکشن کرنی ہے تو the conversation should be private اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کوئی بھی اس کو منیٹر نہیں کر پائے نہیں تو پرائیویسی will become another big issue over here but دھیرے دھیرے وہ پلیٹ فرم اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ in addition to the peer to peer it has become a media in itself اور وہ میڈیا کا اتنا بڑا mechanism بن گیا ہے کہ اس میں نیوز جو ہے می بھی پہلے والے جو نیوز چینل ہیں چاہے ٹی وی کا چینل ہے چاہے نیوز پیپر کا چینل ہے اس سے بھی جیادہ فاسٹ نیوز سپرید ہوتی ہے اور اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ملٹی فولد ہے نیوز پیپر جائے گا تو نیکس ڈے جائے گا اور ایک آرڈینس تک پہنچے گا but وٹس اپ یا سیمیدہ اور مرکانیزم ہے وہ اس سے جیادہ فاسٹ میکنیزم تک پہنچ پا رہے ہیں تو اس میں کچھ ایکشن ہے جو وٹس اپ جیسی کمپنی کر سکتی ہے جیسے کہا جا رہا ہے کہ ایک میکنیزم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی میں موڈیفیکیشن کریں کہ جو میسیجز جب آپ میسیج بھیجتے ہو تو میسیج کی دو کیٹیگریزیشن ہونی چاہیے کہ یہ میسیج پرائیویٹ میسیج ہے اپکا یا آپ کا پبلک میسیج ہے بائی ڈیفولٹ اس کے اندر ہونا چاہیے کہ پرائیویٹ میسیج ہے تاکہ اگر مجھے اس میسیج کو پبلک کرنا ہے تو میں اپنی طرف سے میں میسیج کریئیٹ کیا ہے تو میں سوچ سمجھ کے اس میسیج کو پبلک میسیج بنا رہا ہوں تو اس میں میسیج بھیجنے والے کی یا کریئیٹ کرنے والے کی اکاؤنٹی بیلٹی آئے گی اور جتنے بھی میسیج جو میسیج پبلک کیٹیگری میں جائے اس کے ساتھ ایک ایڈی اٹیچ ہونا چاہیے تاکہ جب میسیج سپریڈ ہو اور بعد میں وہ ٹریس ہو سکے اس آئیڈی کے تھرہ کی کس نے میسیج کریئیٹ کیا تو اس ٹائپ کا جو ٹیکنالوجی چینج ہے وہ واتس اگر انفورس کرتی ہے تو بعد میں اس طرح کے ایریاس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا فیل رہی ہے تو اس آئیڈی جو لوگ اس چینل مہادیام کو غلط پرپس سے یوز کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ پھر بھی ایسا مہادیام کرنا چاہتے ہیں وہ واتس اپ اپلی کو چھوڑ کے دوسرے اپلی پر چلے جائیں گے ٹیلی گرام پر چلے جائیں گے انس پر چلے جائیں گے ایسے بہت سارے اپلی کیشن ہے تو ہم اس پر ایریا میں ہم واتس اپ کو ایڈریس کر سکتے ہیں برد ایسے ہزاروں اپلی کیشن ہم ایک کو کنٹرول کریں گے ایک جنا فکس کرے گا دوسرا نہیں فکس کرے گا تو ہمیں کچھ سرکار کو کچھ رولز بنانے چاہیے کمپنیز کو انشور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا اپلیکیشن لے آ رہی ہے تو اس میں پرائیویسی دیمینشن یہ ساری پہلے دیکھ کے لانی چاہیے بکر سرکار کو بھی رول پلے کرنا پڑے گا اور کمپنیز کو بھی رول پلے کرنا پڑے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں پچھلے دنوں سرکار نے کوشش کی تھی اس پہ نیوم قائد قانون اس کیلئے بنائی جائیں آپ نے سوائم دیکھا کہ انترار راشتی اس طرح پہ کس طرح سے انٹر نیٹ فری سوال اٹھ کھڑے ہوئے تھے جب ہم پرائیویسی کی بات کرتے ہیں یا روک ٹوکی بات اس پہ کرتے ہیں وہ کہا تک آپ اس کو دیکھتے سرکار چیک کر سکتی ہے اور ان کمپنیوں کتنا ادھگار بنتا ہے کیونکہ ان میں سے جتنی کمپنیاں ہیں سنچالی جو کرتی ہیں ان کو سب کا جو نیٹ ورک ہے وہ ویدیش میں ہے جی سو نیٹ ورک ویدیش میں جو ہے وہ ایک سپریٹ ایشو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جیادہ تر کنٹریز میں جو ڈیٹا ہے وہ دیفرن کنٹری میں ہی ہے کچھ کچھ دیش ہیں جنہوں نے اپنے ڈیٹا لوکلیزیشن روز بنائے ہیں فر اگزیمپل آپ دیکھیں گے چائنا ہے یا رشیہ ہے انہوں نے ایسے روز بنائے ہیں کہ ان کے سیٹیزن سے ریلیٹیڈ جو ڈیٹا ہے ان کے کنٹری میں رہنا چاہیے جب کی باقی دیش کے اندر ایسا روز نہیں ہے ایسے روز بنانے کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں اگر آپ ایسا ڈیٹا جو ہے لوکلائزیشن آپ کرتے ہیں تو آپ جو ہے سارے جو بزنس انٹریکشن کر رہے ہیں جو فری ٹریل کی بات ہو رہی ہے گلوبلائزیشن کی بات ہو رہی ہے اگر آپ ڈیٹا لوکلائزیشن کرتے ہیں تو اس کے ایکٹ میں ایسا بیریر ایسا کنٹری آپ بیٹا ایسا نقصان یہ ہے کی جب کوئی ایشو ہوتا ہے کوئی بہت بڑا ایشو ہوتا ہے یا لائن فرسمنت کا ایشو ہے اور آپ کو ڈیٹا چاہیے اور ڈیٹا اس کیس میں بھارت میں نہیں ہے ڈیٹا یو ایس میں ہے یا نیلے پاتی اور جب ایکشن نہیں ہوتا تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو بڑھا ملتا ہے بلکہ جاہر سی بات ہے کہ شوشل میڈیا لوگوں کی صبح ایک سستہ اور اچھا مادیم ہے لیکن جس پرکار کی خبریں جس پرکار کی فیق نیوز جس پرکار کے فیق سندیج غلط خبریں پرچاری پرسارت کی جا رہی ہیں اور ایسی خبریں لوگوں کے لیے جان لیوہ بن رہی ہیں وہ اپنے آپ میں کئی سوال کھڑے کر رہی ہیں سوال یہ کی کی ایسی خبروں پر انکش لگانے کے لیے سرکار کو اور ان کمپنیوں کو کیا کوئی ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے سوال یہ کی جو لوگ ہیں اس طرح کی جو خبریں پرچاری پرسارت کرتے ہیں ان پر کس طرح انکش لگایا جائے ایسے تمام سوال ہے تمام پہلوں ہیں جس پر چرچہ سٹوڈیو میں ہم کر رہے ہیں سمجھنی کوشش کر رہے ہیں بریک کا سمجھ ہے فلال بریک کے بعد لٹیں گے تو اس کے دوسرے پہلوں کو بھی سمجھنے کی کوشش پہلوں سمجھنی درست کے بعد آپ کا سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کا اکرم انسائٹ اور انسائٹ میں آج ہم بات کر رہے ہیں واتس اپ پر پھیلی حباؤں اور سرکار کے دشاہ نردیشوں کی کیا بل واتس اپ پر ہی نہیں بلکہ آن لائن کہیں سے بھی آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے تو یہ جرور دیکھ لیں کہ اس کا سورس کیا ہے آپ کو یہ پہچاننا ہوگا کہ خبر یا میسج کس سورس کے جریعے آپ کے پاس آئی ہے اور کیا وہ سورس بھروسہ کرنے لائک ہے اس کے علاوہ اس خبر کو کسی دوسرے سورس سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی دوسرے سورس پر وی نیوز یا میسج ملتی ہے تو آپ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ فیک نیوز یا سندیش بھی ہو سکتا ہے اکثر وائرل کرنے کے لیے فرجی تصویروں کا بھی سہرہ لیا جاتا ہے یہ اس پرکار کی تکڑا مباجی ہے جو سماج میں آشانتی پیدا کر سکتی ہے اور اس کا پرنام سامنے یہ آ رہا ہے کہ بچہ چوری گینگ کے سندھے میں کئی نردیوس لوگوں کو اپنی جان گوانے پڑی ہے ایسے کچھ ماملے مہاراست میں سامنے آئے ہیں جھارکھنٹ سے ماملہ سامنے آیا ہے دیش کے گیارہ راجوں میں اس طرح کے ماملے سامنے آئے ہیں جس کے تحت وائٹس اپ کے جریئے کچھ میسج اس طرح کے پرچارت پرسارت کیے گئے جس سے سماج میں بھرم کی اسططی پیدا ہوئی گلت سندیش گیا سرکار اسی لیے اب وائٹس اپ اور شوشل میڈیا سے سمبند جو ایپس ہیں جو سنچالیت کرتی ہیں ان کمپنیوں کو اب سرکار دیشہ نردیش دے رہی ہے کہ وہ اس پرکار کی سامنگری کو اپنے پلٹ فارم سے ہٹانے اس بیچ ہمارے ساتھ دو خاص مہمان اور جڑ گئے سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ جتین جین جی ہیں جو سائبر سرکشہ وششک ہیں ہمارے ساتھ کنیکا سیٹ ہیں سائبر لا ایکسپرٹ ہیں ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کانون کے جریعے کیسے اس پر لگام لگائی جا سکتی ہے کیونکہ سوال جب بھی لگام کا آتا ہے جب بھی کچھ نیم کا آتا ہے تب عویوکتی کی آجادی اور پرائیویسی کا بھی آخڑا ہوتا ہے کنیکا جی میں آپ سے ہی سمجھنا چاہوں گا کیونکہ سوال شوشل میڈیا کا ہے شوشل میڈیا کے جریعے لوگ جس طرح سے سمباد کرتے ہیں ایک دوسرے سے اپنا سمباد رکھتے ہیں وہ ایک سستہ اور طورت تیجی سے سمباد والا ایک مادیاں ہے پرچار کا پرچار کا لیکن جو خبریں سامنے آنے لگی ہیں فیک نیوز کے روپ میں فیک سندیج کے روپ میں وہ کہیں نہ کہیں ایک گلت سندیج دے رہی ہیں جس کے چلتے لوگوں میں ایک بھرم پائدہ ہو رہا ہے جو سماج کے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ کیسے دیکھتی ہیں ایک سائبر لا ایکسپرٹ کے روپ میں کیسے اس پر انکش لگایا جا سکتا ہے میں اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کیونکہ سوال پرائیویسی کا بھی ہے سوال عدیدکتی کی آجادی کا بھی ہے جی سوشل میڈیا کو لے کر کے جب فالس نیوز کہتے ہیں فیک نیوز کی بات ہوتی ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طریقے کے گروپس ہیں اور کوئی بھی لوگ جن کو آدمی جانتا بھی نہیں ہوگا اس کو بھی ایکسپ کر لیتے ہیں کئی باری ایڈمن جو بنتے ہیں اس میں نئے لئے لوگوں کو جوڑا جاتا ہے آئیڈنٹی ٹھیفٹ بھی ہو رہا ہے فیک اکاؤنٹس بھی بن رہے ہیں جو کی ایک پروپاگینڈا ہے الگ سے ایک اور آپریشن ہے گانگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے کہ ٹارگٹیڈ اٹیک ہو ایسا گروپس بھی بن رہے ہیں جو اس اشانتی کو فہلانا چاہتے ہیں اور اس چیز کے لیے یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ کون جو گروپ فارم کر رہا ہے اس کے کون میمبر ہے ایڈمن رسپونسیبل ہے اب تو بارہ نسی کوٹ نے بھی یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ ایڈمن جو ہے ووٹس ایپ گروپ تو ایک ایڈمن کو بھی وہ لائیبیلٹی ہے کہ وہ اپنے کس طرح کا کانٹنٹ اس پر چل رہا ہے کوئی ریلیجیس مطلب سینٹیمنٹس انوک کر رہا ہے کمیونل رائٹس انوک کر سکتا ہے بچوں کو ابڈکشن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ فیر سائکوسس لوگوں میں پیدا کرنا یہ چیزیں جو ہیں ایک عام آدمی کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کس طریقے کا میسیج پڑھ رہا ہے ویریفائی کرے اور سورس سے پی ٹی آئے ہے پی سی آئے ہے ہمارے پرنٹ میڈیا کو گوان کرتا ہے سوشل میڈیا کو گوان کرنے کے لیے ابھی سائیبر لاؤ ہے ہماری کانٹری میں ون ففٹی تھری اے جو ہے ہمارا پرویزن ایپی سی کا وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی انسائیٹمنٹ ٹو کمیشن آف این افینس نہیں ہونا چاہیے کوئی ایسا ایکٹ کوئی اس طرح کی کچھ لکھاوٹ نہیں ہونی چاہیے آن لائن میڈیا میں بھی جو کی آف لائن میڈیا میں بھی اپلائی کرتی ہے کہ جس سے اشانتی فیلے پبلک ڈس ہامنی کمیونل رائٹس بنے اور اس طرح کی کوئی اپا تیجنک سیچویشن کرییٹ ہو یہ نہیں ہونا چاہیے تو رومرز اور فیک نیوز نہیں سپریڈ ہونی چاہیے کانون تو ہے کنٹری میں سوال یہ اٹھتا ہے پہچانوں گے کیسے رومرز اور فیک نیوز کو ابھیوقتی کی آجادی کے دارے میں نہیں لا جا سکتا لیکن کچھ لوگ جو اس طرح کی رومرز پھیلاتے ہیں وہ ہی دوسرے نکاب لگا کے دوسرے چہرے کروپ میں جب سامنے آتے ہیں تو یہ ترک نکال لاتے ہیں کہ یہ تو ابھیوقتی کی آجادی ہے لیکن فیک نیوز کوئی ابھیوقتی کی آجادی نہیں ہو سکتا میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ جو آن لائن میڈیا ہے جس میں اب آپ دیکھیں گے نیوز بڑکراسٹرز ایسوسییشن ہے اور بھی ایک نوٹ فر پروفٹ ایسوسییشن کھل گئے ہیں ایون ویب سائٹس کھل گئے ہیں جو کہ جہاں آپ چیک کر سکتے ہو کہ یہ فیک نیوز ہے یا نہیں کروس چیک کر کے ایک ہے ٹروت اور فیکشن کر کے ہے جو ان ویب سائٹس سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں کنیکا جی یہ تو جو پرنٹ میڈیا ہے جو ٹی وی ہے جو اس طرح کے مادیام ہیں ان کے لیے تو چیک انگ بیلنس کیا سسٹم ہے لیکن واتس اپ پہ کسی نے ایک میسیج لکھا بلکل وہاں پرابلم ہے کیونکہ انٹو انڈ انکرپشن ہے اب جب انکرپشن آ جاتا ہے تو کہاں سے وائرل میسیج ہو رہا ہے تھانکفولی فوٹو ڈینے ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس اگر ہم یوز کرنا چاہے تو اگر جسے آپسین ایمیجز ہو سکتی ہیں بچوں کی سرکلیٹ ہوتی ہیں وائرل ہوتی ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے اس ٹیکنالوجی کی طور پر سپریم کورٹ نے بھی یہ ڈائریکشن دیا ہے لیٹلی کہ چائل پورنگرافی ویب سائٹس کو بان کیا جائے اور اس کو بلوک کیا جائے اس ٹیکنیک کے ذریعے سے یہ ہو سکتا ہے تو سیمیلرلی وائٹس ایپ پہ بھی کوئی نہ کوئی تیکنالوجی کل مینز ہونے چاہیے جو اڈاپٹ کیے جائیں جس سے کسی بھی اس طریقے کے میسیجز وہاں سرکلیٹ ہو ڈوپلیکیٹ نہ ہو سرکلیٹ نہ ہو جتن جی آج جان جی آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں دو سمسیاں ہیں ایک تو ابیوزیو ٹرولنگ کی سمسیاں ہیں ٹرولنگ نہیں ابیوزیو ٹرولنگ کی سمسیاں ہیں دوسری سمسیاں فیک نیوز کی ہیں جو سشما جی کے ساتھ ہوا یا پریانکا جی کے ساتھ ہوا وہ ابیوزیو ٹرولنگ کا کیس ہے اور اس کے اندر میں کہنا چاہوں گا آج اگر ہم سب کو اگر ہم آئینے کے اندر دیکھیں جو بھاشا کا پریوک جو سوشل میڈیا کے اوپر کیا جا رہا ہے وہ ہی ہمارے سماج کا آئینہ ہے پچھلے پانچ سال سے آپ دیکھئے ہر دل ہر راجنیت اور الگ الگ پولیٹیکل وچاردھاراوں کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ اگر کبھی وقتی ہمارے راجنیتک پتیدھندی کو ٹارگٹ کر رہا ہے ان کے خلاف عبدر بھاشا کا استعمال کر رہا ہے تو کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی انہیں لگا کہ اس سے ہمارے پکش میں ماہول بنے گا اس کا راجنیتک فائدہ ہمیں ہی مل رہا ہے اور آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ یہ جو لوگ تھے جو شاید کسی نہ کسی کے پکش میں آواز میں بول رہے تھے آج یہ کسی کے بھی کابو میں نہیں ہے جو سوشما جی کے ساتھ ہوا جو پریانکا جی کے ساتھ ہو مجھے نہیں لگتا کسی پولیٹیکل پارٹی نے کروایا مگر وہ لوگ جو کبھی کسی پولیٹیکل وچاردھارا کا سمرتھن کر رہے تھے ہر طرف سے آج وہ ہر کسی کے کنٹرول سے باہر ہو چکے اگر کوئی ویقتی ان کا ویروت کرے گا وہ اسے بھی ٹرول کریں گے تو یہ ایک ایسا شہر ہے جس کے آپ نے سواری تو قریب آپ اترنا نہیں آتا دوسری جو سمسیا ہے فیک نیوز کی دیکھئے یہ ہمارے دیش کے اندر جو جاتر لوگ ہیں وہ واتس اپ نامک پشویدھالے کے سٹوڈنٹ بن چکے ہیں ہر صبح شامیرے اپنے پریوار کے اندر بھی آپ کو روز میڈیکل کے نسخے آتے ہیں دیسی علاج کے نسخے آتے ہیں اعتحاسک تتھے آپ کو بتا جاتے ہیں جس کا اعتحاسک لینا دینا نہ ہو نئی کہانیاں نئے لوگوں کے بارے میں کہ اس نے یہ کیا جھوٹے ویڈیو بانگلہ دیش کے ویڈیو کو بتا جاتا ہے کلکتہ میں بنا کے ایسا کر دیا گیا بھاونائیں بھڑکائی جاتی ہیں مگر کہیں نہ کہیں زور کے اندر سوشل میڈیا سماج اور سرکار تینوں کی جمع داری ہے اب دیکھیں سرکار کی حالت یہ ہے کہ سرکار یہ کہتے ہیں کہ لوگ گالی دے رہے سرکار کچھ بھی نہیں کر رہی نکم بھی بیٹھی ہے سرکار کو کچھ کرنا چاہیے سرکار جب کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئیہ ہم اگر سوشل میڈیا کو مانیٹرنگ کریں گے اس کے اوپر نظر رکھیں گے کون یہ سب غلط اس کے اندر کر رہا ہے تو کہتے ہیں آپ جاسوسی کرنا چاہتے ہیں آپ کیوں سوشل میڈیا مانیٹر کریں گے تو ادھر کنوں ادھر کھائی والی بات ہو گئی دوسری بات اس سے بھی بڑی جمع تاری تکنالوجیکل کمپنیوں کی ہیں ایک تین بندوں کو آپ کو سمجھنا ہوگا جب جب ان کمپنیوں کے اوپر سوال اٹھائے گئے کہ آپ نے جب کسی کو ابھدر بھاشا کا پروگوہ دھمکی دی گئی آپ ان کی ڈیٹیل دیجئے کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یا تو ہم جانکاری کھٹا نہیں کرتے یا یہ رائٹ ٹو پریویسی کا موائلیشن ان کی یوزر کا کر نہیں سکتے تیسرا یہ کہتے ہیں کہ جو گلوبلی ایکسپٹیت سیف ہاربر کلاوز ہے کہ یہ کمپنیاں جب تک ایک پلاٹ فارم ہیں صرف یوزر جنریٹ کنٹینٹ کر رہے ہیں اور یہ اس کو کچھ چھیڑکھانی اس کنٹینٹ میں نہیں کر رہے ہیں تب تک جمعیداری ان کی نہیں ہے میں بتاتا ہوں اب یہ ترک جو ہے نا یہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ابھیوقتی کی ازادی کے نام پر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو گاڑی چلانے کے ازادی تو گاڑی میرے اوپر چلا دیں اس کے ایک سیمائے ہیں اور یہ کمپنیاں ڈیٹا کو مینو پلیٹ اور موڈیفائی کرتی ہیں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں جب آپ مجھے ایک فوٹو اپنے کیمرے سے کھیچ کے بھیجتے ہیں سب سے پہلے واتسپ اس کا ریزولیشن کم کرتا ہے اس کو کمپریس کرتا ہے تاکہ اس کا سائز کم ہو جائے اس کے بعد اس کا میٹا ڈیٹا ہٹائے جاتا ہے میٹا ڈیٹا کے اندر وہ جانکاری ہوتی ہے فوٹو کون سے فون سے کھیچی گئی کس جگہ پر کھیچی گئی کیا اس کا ریزولیشن تھا بہت طرح کی جانکاری ہے جو آپ انویسٹیکیشن کے اندر لے کے آ سکتے ہیں اس کو ہٹایا جاتا ہے پرائیویسی کے نام پہ تو میرا تو اس کے اندر میں بار بار یہ کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپنیوں کو آج ایک یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی فوٹو یا ویڈیو پہلی بار واتسپ کے اوپر یا کسی بھی پلیٹ فورم پر اپلوڈ ہوگا تو اس کا آپ ایک ہیش بنایے ہیش کا مطلب بہتا ہے یونیک آئنٹیٹی اور یہ بینہ فوٹو کو کھولے بنایا جا سکتا ہے تو آپ کسی کی پرائیویسی بھی انویڈ نہیں کر رہے ہیں اور جب جب اگر کوئی فوٹو دوبارہ سرکولیٹ ہوتی ہے فوروڈ ہوتی ہے آپ میچ کیجئے اگر یہ ہیش آلریڈی اگزیسٹ کرتا ہے تو چھوڑ دیجئے انیتہ دوبارہ اس کے ہیش کو اس کے ساتھ جس نے اپلوڈ کیا اور جس موبائل نمبر سے اپلوڈ کیا گیا اس کو آپ اکھٹا کیجئے تاکہ پانچ مہینے بعد بھی ایک وائرل فوٹو سے کوئی دنگا ہو کوئی جھوٹی افہا ہو اور پولیس آپ کو آ کے پوچھے کہ یہ فوٹو کس نے اپلوڈ کری تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہزاروں لوگوں نے کری ہمیں نہیں پتا آپ یہ کہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے کری ہمیں نہیں پتا پر پہلی بار اس ویکتی نے کری تھی ان کی جواب دے ہی بھی دیا ہونی چاہیے اور یہ کہتے ہیں بلکل سمبھو ہے آپ یوٹیوب کے اوپر جائیے اگر آج میں دو درشن کا ویڈیو میں یوٹیوب پر اپلوڈ کروں تو یوٹیوب مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ایڈ دکھا کے پیسہ کما سکوں جیسی میں آپ کا ویڈیو اپلوڈ کروں گا مجھے کہا جائے گا یہ تو دو درشن کا کاپی رائٹ ہے ایڈ کا پیسہ آپ کو نہیں دو درشن کو ملے گا تو آپ فوٹو کے ویڈیو کے ہر فریم کو ماچ کر پا رہے ہیں ریونیو جنریشن کے لیے پر جب سماج کے بھلے کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں تو اتنی مہنگی تکنالوجی ہے انفرسکچر لگے گا کہاں سٹور کریں گے دس سال پہلے پہلے بھی ہو چکی ہے موڈریشن دس سال پہلے دس سال پہلے ان کے ایرگومنٹ کو میں مانتا ہے تکنالوجی سمبھو نہیں ہے پیسہ لے گا مجھے لگتا ہے اس کے لیے کانون کی ضرورت ہے سخت کانون بنانے کے ضرورت ہے سٹوریج اتنی سستی ہے تکنالوجی اتنی سستی ہے پر صحیح ہے ویل کی کمی ہے تو اگر سرکار ان کے اوپر کانون کے ڈنڈا چلے گی تو سب راستے پر چلیں گے اب دیکھیں چائنا کے اندر اب تیبت کے خلاف لے کے دکھائی ہر چیز کو سنسر کیا جاتا ہے یہی کمپنیاں کرتی ہیں اور یہاں پہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم کنٹینٹ پڑھ نہیں سکتے یہ دو طرح ہے تو ہماری law enforcement ہے اس کو بھی پچن کرنا ہے ایک میرا کہنا یہ ہے کہ ایک special courts بنائے جائیں کیونکہ سارا کیا ہوتا ہے criminal justice system چل رہا ہے اسی کے سارے backlog اتنے cases ہیں rape, murder کچھ بھی لے لو وہ پولیس کہتی ہے ہمارے کو وہ investigate کرنا زیادہ ضروری ہے آن لائن میں کسی نے ایک statement لگ دی ہمارے لیے یہ سکت problem نہیں ہے ایک بہت serious problem نہیں ہے یہ mindset change کرنے کی ضرورت ہے اب ایک گلت picture ڈالنے سے یا ایک کسی کی مانہانی صرف نہیں ہوتی اس کا اگر rape video ڈال رہا ہے تو ایک victim کو بار بار online rape ہو رہا ہے تو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ اس کی seriousness ہے اور online medium کے ذریعے سے جو crime ہو رہا ہے اس کا جو reach ہے وہ اتنا زیادہ ہے اور اتنی speed سے ہوتا ہے کہ اس کا damage بہت زیادہ ہے تو اس چیز کو سمجھنے کیلئے ضرورت ہے ایک special قانون بنانا چاہیے ہم نے کاریوائی نہیں کری ہم نے آنکھیں موندلی جب لوگوں کو گالیاں دی جاتے رہی جو ہمارے راجنیتک پتی دھون دی تھے جب کانگریس نے بی جے پی کے نیتاؤں کو گالی دی تو کانگریس نے اس کے بارے میں مہن رکھا جب بی جے پی کے سپورٹرز نے ان کو گالی دی انہوں نے مہن رکھا مولائی مائیواتی جی کے لوگوں نے انشند کہا تو انہوں نے مہن رکھا اس کے اجھ حالت یہ ہے کہ پڑوسی ملک کے لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں میں آپ کو دھارن دیتا ہوں ابھی سال بھر پہلے جب برحان وانی کا سینہ نے اس کو مار گرایا تو اس سب کو پتا تھا کہ کشمیر کے اندر حالات خراب ہو سکتے ہیں پتھر باجی ہوگی دنگے بھڑکائے جائیں گے سپریٹس کا فائدہ اٹھائیں گے تو وہاں پہ انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا تین چار دنوں کے لیے اور اسی دوران سپورٹ برحان وانی ہاشٹیک ٹوٹر پہ ترینڈ ہو رہا تھا آپ بتائیے جس سٹیٹ کے اندر جس راجے کے اندر انٹرنیٹ ہی بندہ اور وہاں سے ہاشٹیک ٹرینڈ ہوتا ہے تو کہاں سے یہ کیسے سمبھاؤ ہے بعد میں جب اس کی اوپر جانچ کر گئی تو پتا چلا جاہدہ تر لوگوں نے 78 سے 80% لوگوں نے جو اس کے فیور میں ٹوٹ کیا وہ پاکستان سے ہو رہی تھے کشمیر کے نام پر اور ہم لوگ کو کیا ہوگی کیا ہم کاریوائی نہیں کر رہے سمیدہ نہیں کر رہے انٹرنیٹ پہ بھی آپ سٹرس کی بہت سارے نیٹ پہ اور بہت سارے ٹولز ایسے ہیں جس سے کی آئی پی اڈرس کو بھی سپوف کر لیتے ہیں چھوٹا آئی پی اڈرس دیکھتا ہے تب ہی یہ پرابلمز ہو رہی ہیں اور انینڈ روٹنگ لے لیجئے یا کسی بھی طریقے سے یہ ہو رہا ہے جیسے کہ میں پہلے کہہ رہا تھا یہ ایسا ایشو ہے جس میں کی ہم لوگ اب ری ایکٹ کر رہے ہیں جبکہ اتنی ساری گھٹنائیں ہوئی ہیں جبکہ پہلے جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے سب اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرتی ہیں ایلیکشنز میں یوز ہوتا ہے سوشل میڈیا تو تو یہ بھی پہلو ہے دیکھنے والا کہ اگر سرکار اس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے جو بھی سرکار ہے whether they are serious about it یا وہ پولیٹیکل ویل ہے یا نہیں ہے کافی ساری چیزوں پر ایکشن اسی لیے نہیں ہوتا کہ کہیں پر آپ اس کا لپول اپنے بینیفٹ کے لیے رکھنا چاہتے ہیں ٹیکنالوجی کے بہت سارے سولوشنز ایویلیبل ہیں ایمپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں بٹ وہ ایک ریبل تک ہی کنٹرول کر پائے گا راجنیتک دل تو اپنی رنڈیتی کے تحت ایک دوسرے خلاف اس پرکار کی خبروں کا استعمال کرتے ہیں وہ تتھوں کا توڑو مروڑ ہو سکتا ہے ہونا بھی چاہیے یہ بات میں یہ بات میں مانتا ہوں لیکن ایسا تو راجنیتک دل کوئی نہیں کہتا ہے نا کہ جلتے ہوئے کسی آدمی کا فوٹو ڈال دیجئے کسی راجنیتک دل نہیں کہا اس کو کون چیک کرے گا اگر آپ نے سسٹم کے اندر لوپول چھوڑ دیا ایک بینیفیٹ کے لیے اسی لوپول سے ہی میسیوز ہوگا اس میں کمپنیوں کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے کمپنیوں کی پوری جمہ داری ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کمپنیوں کی جمہ داری ہے وہ بہت جروری ہے کمپنیز تیکنولوجیز میں کافی ساری چیزیں کر سکتی ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا جو سب سے پہلے میسیج کر رہا ہے اس کی ایک آئیڈی سے ٹیگنگ ہونا تھرہ ہیشنگ اور یونیک آئیڈی تاکہ کہ کہیں پر بھی وہ میسیج آگے جاتا ہے تو وہ ٹریس ہو سکے جو کہ آج کی آج کی سیچویشن میں وٹس اپ ٹیکنولوجی میں نہیں ہے اور دوسرا یہ انشور کرنا کہ اگر وٹس اپ نے کر بھی دیا ایسے اور ہزار اپلیکیشن ہے لوگ دوسرے اپلیکیشن پر چلے جائیں گے تو آپ کیسے انشور کریں گے کہ ہر ٹیکنولوجی کمپنی جو بھی اپنا اپلیکیشن رن کر رہی ہے وہ اس سب کو implement کرے کیا ہمارے پاس ایٹی کانون یہ کہتا ہے اگر آپ پلیٹ فارم ہیں اور آپ کے پلیٹ فارم کا دورپیوگ ہو رہا ہے اور جہاں تک آپ کو پتا نہیں ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی جمعیداری شاید نہ ہو مگر اگر کوئی وقتی اگر اس کو آپ کی نگھا کے اندر لاتا ہے کہ یہاں پر کوئی غلط کانونی چیز کاری جا رہی ہے کچھ غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کاریوائی نہیں کرتے تو آپ کی جمعیداری بنتی ہے تو سرکار یہ جرور کہہ سکتی ہے واتس اپ کو ہر ٹوٹر جیسے ٹوٹر آپ فیس بک کا دیکھے اگر کوئی وقتی گالی دیتا ہے اب ادربھاشا کا استعمال کرتا ہے کوئی غلط پوز ڈالتا ہے یا کوئی گندی بات لگتا ہے تو آپ اس کو ریپورٹ ابیوز کر سکتے ہیں ٹوٹر پہ بھی اور فیس بک کے اوپر بھی واتس اپ پہ بھی ایسا کوئی سادھن نہیں ہے تو ان کو بھی یہ بولنا چاہیے ہر وہ میسیج اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی نے افوایا کوئی ایسا میسیج وائرل ویڈیو فوروڈ کیا کوئی جھوٹا ہے تو اس کنٹنٹ کو مجھے ریپورٹ کرنے کا آپشن ہونا چاہیے کہ یہ میں آپ کے نگھا کے اندر لکھے آرہوں یہ غلط بات ہے یہ صحیح نہیں ہے اور یہ ٹیکنالوجیکل روپ سے سمبھا ہے باقی دو کمپنیاں بھی کر رہی ہیں اس کے لئے ٹائم لائن بھی دی گئی ہے سرکار نے جو رولز بنائے ہوئے ہیں ہمارے جو ایٹ ایک میں 36 گھنٹے کے اندر اندر کیا سائبر رول ہیں کیا سائبر لا کے تحت اس کے تحت ایسے لوگوں پر انکش لگایا جا سکتا ہے جو اس پرکار کے غلط سندیش غلط خبریں فیک نیوز پرسارت پرسارت کرتے ہیں شوشل میڈیا کی جاریے جس طرح سے واتس اپ کا درکیوک کرتے ہیں ان پر کیسے انکش لگ سکتا ہے سائبر لا میں اس کا کیا پردہان ہے اسے ہم سمجھنی کوشش کریں گے فلاس ہمیں ایک بریک کا ہے آپ دیکھتے رہیے لوگ سبھا ٹیز پھر ایک کے بعد آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کا اکرم انسائٹ اور انسائٹ میں آج ہم بات کر رہے ہیں واتس اپ پہ پہلی ہواوں کی اور سرکار کے دشاہ نردیش کی سرکار نے یہ دشاہ نردیش اس لیے جاری کیے ہیں کیونکہ واتس اپ کے جریے کچھ اس پرکار کے میسج پرچارت پرسارت کیے گئے کہ جس کے چلتے کچھ بھرم پائدہ ہوا اور اس کا لاب اٹھا کر یا اس کے سندھے میں کچھ اس پرکار کی گھٹنائیں گھٹی ہیں دیش میں جو شانتی کے لیے خطرہ بنی ہیں کئی جگہیں ایسا ہوا ہے کہ بچہ چور گروہ کے سندھے میں کسی نردیش کو مار دیا گیا کچھ اور بھی گھٹنائیں اس پرکار کی ہوئی ہیں کشمیر کی بات اگر میں کروں تو وہاں پر آتگواد کو بڑھاوہ دینے کے لیے کس پرکار سے پڑوسی دیش نے واتس اپ کا استعمال کیا یہ بھی انٹیلیجنس کے پاس پوری پکتہ ریپورٹ ہے اس پرکار کے ماملے پورے دیش میں سامنے آ رہے ہیں گیارہ راجیو سے قریب اس پرکار کی خبریں سامنے آئیں ہیں فیک نیوز کے ماملے سامنے آئیں ہیں اور اب سرکار ان سوشل میڈیا کے جو پلٹ فارم ہیں ان کو سنچالک کرنے والی جو کمپنیاں ہیں ان سے کہہ رہی ہے کہ اس پرکار کی سامنے گری آپ ہٹائیں لیکن سوال یہ ہے کہ سابر لا کے تحت اس پر کیا انکش لگ سکتا ہے کنیکا جی سابر لا کے اگر میں بات کروں کیونکہ کمپنیاں ہیں یہ بھی دیش میں ہیں انہوں نے ایک اپنے پلٹ فارم اپنے ایپس منا رکھے ہیں اور ایسے ایپس ہیں کہ جن کا لوگ اپیوگ کر رہے ہیں لوگوں کو ان کے بارے میں زیادے جاگرکتہ نہیں ہیں لیکن جو آساماجک تطو ہیں جو ایسے تطو ہیں وہ اس کا درپیوگ جس طرح سے کر رہے ہیں وہ کشمیر سے لے کر گیارہ راجیوں میں اس کے نمونے سامنے آ رہے ہیں اور اب سرکار اس بات کو لے کر چنتت ہے کہ کس طرح سے سماج میں اس کا درپیوگ کچھ لوگ ایک ورگ کر رہا ہے سائبر لاہ کے تحت کیسے کاروائی ہو سکتی ہے کیا کہتا ہے ہمارا سابر لاہ دیکھئے جو freedom of speech کی جہاں تک بات ہے انڈین constitution بہت کلیرلی کہتا ہے کہ سب کو fundamental رائٹ ہے لیکن ایک دائرہ ہے ریزنیبل رسٹکشن گورنمنٹ لگا سکتی ہے اگر کوئی ایسی statement دے رہا ہے یا کچھ ایسا لکھا جا رہا ہے جو کی national integrity کی against public disarmony generate کرے گا یا کوئی ایسی situation جس میں crime بڑھے گا تو اس طریقے کی situations میں right to fundamental right transgress ہو گیا اس میں gray area جو gray line کہتے ہیں وہ آپ نے اس لکشمن ریکھا کو پار کر دیا اور کو خطرہ ہے جیسے mob lynching میں ہوا جس میں جو بچوں کے abduction والا جو case آپ دیکھیں گے تو اس میں سخت کاروائی کی ضرورت ہے ہمارا قانون ہے country میں section 79 جو IT Act کا کہتا ہے کہ جو اس طریقے کی ویب سائٹ چلاتے ہیں ان لوگ کو جیسے ہی اس طریقے دیٹا کے ذریعے سے پروسیکیوشن ہو اور اس کو کنوکشن ہو لیکن یہ جو لمبا پروسیجر میں نے آپ کو بتایا اس کے لیے دیٹا فرسٹ اف مدد کریں تو law enforcement بھی اپنا پروپر کام سے چل سکتی ہے تو سرکار کو اس ٹائم ایڈوائزری دینا کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کنویشن بھی بنانے کی ضرورت جو social میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کو سنچالیت کرنے والی جیادے ترک کمپنیاں ویدیشوں سیچویشن بھی نہیں ہے دو چیزیں میں کہنا چاہوں گا ایک تو ہم ایسا ساماج کے اندر اس سامیے قدم رکھ رہے ہیں جہاں 50 سال سے دیش ہجا ہوا اگر اگر اکبھار نکالنا تھا تو آپ اس کے لئے لائسنس چاہیے رن اگر سرکار نیام کانون ہے اس کا پالن کرنا ہے اگر آپ چلانے چلانے چاہتے ہیں تو اس لئے بھی لائسنس چاہیے مگر سوشل میڈیا تو ایک تھا مگر آج YouTube چینل چل چل تھ بے چل 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 چ کے ت�� چل 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 اگر کسی نے آپ کو ویڈیو بھیجا کہ دیکھئے بھائی صاحب اتر پردیش کانکور میں فلانا گھڑنا ہو گئی تو آپ کیسے ٹکنالوجی کا استعمال کر کے یہ جان سکتے ہیں یہ ویڈیو کانکور کا ہے کی کراچی کا تو یہ آپ کو بھی کرنا چاہی ہے یہ سب کی جمعہ داری ہے یہ ایک پتھکار تو کر سکتا ہے نہیں نہیں آدمی پیسے پہچانے میں اس نے پہچانے میں بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جو اتحاس کے تتھے ہیں اتنی بڑی بڑی کہانیاں لکھتے ہیں لوگ اس کو پھر یوٹیوب پہ وائرل کرتے رہتے ہیں آپ دیکھیں گے لوگ اکبھاروں کی کٹنگ نکال کے اس کو ایڈیٹ کر کے چینج کر کے واتس اپ پہ وائرل کر دیتے ہیں تو ایسی چیزوں کو جب ہم سیکھیں گے پترکار سیکھیں گے آگے سکھائیں گے تو افواہوں کو روکنے میں بہت بڑا ہاتھ لگے دوسری چیز ایک چھوٹی سی بات چھانا چاہوں گا اگر ایک ویب سائٹ چل رہی ہے اس کا سرور لکھ سکتے ہیں کہ ایسی کوئی افواہ یا ویب سائٹ آپ کے نظر کے اندر آ رہی ہے جو گیر کانونی کام کر رہی ہے بیٹنگ کر رہی ہے سٹا لگا رہی ہے ان چیزوں کو بلک کیا جا سکتا ہے اور بعد میں کاریوائی ان کے اوپر کری جا سکتی ہے یہ سینسٹائزیشن جو کہہ رہے ہیں پبلک کو بتانا یہ تو ریپورٹنگ ہونی ضرورت ہے لیکن اگر آپ نے ٹرمز ان کنڈیشنز کبھی واتس اپ کے کھول کے دیکھے ہوں تو اس میں بہت اصاف لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسی نیوز ملے گی تو ہم اسے بلوک کریں گے لیکن پھر اس ٹائم پہ جب ہم ایسے کیسے کو ڈیل کرتے ہیں جب ہم ان سے ڈیٹا مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے تو وہ غلط لکھا جاتا ہے کہ اس میں سب سے سب سے زیادہ پروبلم آتی ہے جیسے کہ کنکا جی نے کہا کہ ڈیٹا جو ہے ہمارے کنٹری میں نہیں ہوتا ڈیٹا کہیں اور کسی اور دیش کے اندر ہے دوسرا ایکسٹریم ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ چائنا رشیا جنہوں کے ڈیٹا لوکلیزیشن لگا ہے کہ ڈیٹا سیٹیجن کا صرف کنٹری میں ہی رہنا چاہیے سو اس کے بھی اپنے ہی پلس اور مائنس ہے سو ایک ان بیٹوین سیچویشن بھی سینریو بھی ہو سکتا ہے جس میں اگر ڈیٹا سپوس کرو گوگل کا ڈیٹا یو ایس میں ہے ہم سرکار یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کی جو ڈیٹا کی آن لائن کوپی انڈیا میں ہمیشہ ہونی چاہیے سو ڈیٹا کا می بھی ایک بیک اپ آف دیٹا شد بی آلویز دیر انڈیا جب بھی لائن فرسمنٹ اجنسی کو ریال ٹائم بیسیز پہ جب پرابلم ہو رہی ہے اسی وقت وہ اپنے اٹیس انڈیا سے ریلیٹیڈ انڈین سیٹیجن سے ریلیٹیڈ جو ڈیٹا ہے وہ ایکسس کر پائیں جب تک وہ ڈیٹا ایکسسیبیلٹی کا ایشو رہے گا لائن فرسمنٹ اپنا کام نہیں کر پائے گی جب تک لائن فرسمنٹ کا ایکشن نہیں ہوگا جو بھی لوگ اس کو فیلاتے ہیں کرائم کرتے ہیں ان کو اور اور بڑھاوا ملے گا کہ وہ انونمیس رہیں گے ان کے اوپر ایکشن نہیں ہو رہا ان چیزوں کو اور اور جاتے سے جاتے بڑھاوا ہی ملے گا کیا یہ سائیبر ٹیرررزم نہیں کہلائے گا اب جب ہمارا قانون ہے 66F میں جو اگر آپ آئی ٹی ایک دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اسے بھی منٹ کرنے کی یا اسے اس طریقے کی انٹرپریٹیشن دینے کی ضرورت ہے کیونکہ جب ایک ٹیررر فیلا رہے ہیں سائیبر ٹیرررزم کی طور سے چل رہا ہے یہ سب ایک آپریشن تو اس چیز کو ضروری نہیں ہے کہ ہیکنگ ہی پروٹیکٹیڈ سسٹمز میں ہیکنگ ہو تو سائیبر ٹیرررزم مانا جائے گا یا اگر کوئی الیکٹریکل گریڈ پاور گریڈ چل رہا ہے آٹومیٹڈ ہے اس میں وائررز فیلایا جائے یا انٹروجن ہو تو وہ ٹیرررزم کھیلائے جائے گا میرے حساب سے اس کو اس طریقے سے ریڈ کرنا چاہیے کہ یہ اس طریقے کی فیک نیوز کو فیلانا ایک ٹیرر پوری انڈیا میں فیلانا بھی سائیبر ٹیررزم ہے یہ تو پہلے بھی لوگوں نے ہاتھیائی بھی کریے ہیں ڈکیتیا بھی کریے ہیں یہ دھمکی بھی دی ہے کیڈناپنگ بھی کریے پر یہ ٹیررزم تو نہیں ہے کیوں کہ ایک ارگنایز پائٹرن بہت زیادہ ہو جائے گا ہاں میں صدھانتی کرو پر سہمت ہے یہ بہت ایک مقدا ہے دنیا کے کچھ دوسرے ریشو کی بات کر رہی ہیں اشارہ اس طرف کر رہی ہیں بلکل بہت سیریس مددہ ہے اس کے اوپر اس مند سے کاراوی کرنی چاہیے پر میرے مطر نے جو کہا کی ڈیٹا کی آن لائن کوپی یہاں پہ رہے اس چیز سے میں صدحانتک روپ سے ہی اسائمت ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سوال اس چیز کا نہیں ہے کہ ڈیٹا کہاں پہ ہے اس چیز کا بھی نہیں ہے کہ ڈیٹا ہمارے دیش میں کی باہر ہے ہمارا ایکسس ہے کی نہیں ہے دیکھئے جو بھارتی ہے لوگوں کا ڈیٹا اگر امریکہ کے اندر ہے اور اگر کانون جب اس کی جانکاری مانگتا ہے اور یہ کمپنیاں کہتے ہیں کہ آپ ایم لائٹ میں یہ چھ مہنے لگائی ہم دیں گے یا نہیں دیں گے ہماری عدالتیں تائے کریں گی تو پہلا مدہ تو ہے جوریڈکشن کا کی کیا ہماری ایجنسیاں اپنے ہی سٹیزن کا ڈیٹا مانگنے کے لیے ان کے اوپر بیبس رہیں گی یا ہمارے اوپر ادھیکار ہونا چاہیے دوسری بات جو بہت بڑا سوال ہے جو اب یہ آنے والے سمیہ کے اندر اٹھے گا اگر یو ایس آپ کو ڈیٹا مان لی جائے بڑی کمپنیاں دے بھی دیتی ہیں کیا یہ بحث وہیں پہ ختم ہو جائے گی میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ناغریک ہیں جو ڈیٹا ہے اس کے اوپر ہماری سمبھلتا ہے اس کے اوپر صرف ہمارا اور ہمارا ہی ایکسس ہونا چاہیے پرائیویٹ کمپنیوں کا امریکن ایجنسیز کا امریکن کمپنیوں کا بھی ایکسس نہیں ہونا چاہیے اس کا طریقہ کیا ہے دوسری بات ہماری جانکاری اور انومتی کے بینا اس کا استعمال کوئی بھی نہیں کرے گا آپ بھی نہیں چاہیے پرائیویٹ کمپنی کیوں نہ ہو اور یہ بلکل صحیح قدم ہے یہ پتہ لگانا بھی مشکل ہے کہ یہ بریچ ہو گیا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب بریچ ہو گیا اس میں پھر آپ ڈیٹا لوکلیزیشن کمپلیٹلی انڈیا بلکل ہوگا ایکسس ہی چیز ہونا چاہیے دوسرے پہلو یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک گلوبر دیمینشن سے دیکھتے ہیں دیٹا لوکلیزیشن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اپنے ڈیس اڈوانٹیجز میں مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں ہمارا پرائیویٹ کمپنیز سے ڈیویس کے اندر کا ڈیٹا کا استعمال یہ کمپنیاں جاسوسی کے لئے کرتے ہیں یہ ان کی سرکاریں خود کہتی ہیں ہماری سرکاریں آروپ لگاتی ہیں تو جب آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا آپ کے ساتھ کلت کر رہا ہے اس سے بچنے کے لئے قدم تو اٹھائے جائیں گے اور یہ ایزی نہیں ہے مگر اسمبھو بھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے ہمارے لیگل فریم وف کی شراغ گر ہو رہا ہے رشیا کے اندر ہے ویتنام جیسے چھوٹے دیشوں کے اندر بھی ہے تو ہندوستان جس کو آپ ہزاروں کروڑ کے سوفیر سوپر پار بتا رہے ہیں یہاں تو دکھت دوسری ہے یہاں تو ابھیوقتی کی آجاتی پرائیویسی ایسے تمام سوال کھڑے کر دیا جاتے ہیں کہ جیسے فیک نیوز بھی ابھیوقتی کی آجاتی کے دارے میں آجاتے ہیں بلکل ہے تو آپ ویدیشی سرکار کو انگوٹھا دینا چاہتے ہیں اپنی سرکار کو دینے میں آپ کو آپتی ہے میں یہ جرور کہتا ہوں کہ انگوٹھا ہر چیز کے لیے استعمال نہ ہوں پر انگوٹھا دینے میں سرکار کو آپتی نہیں ہونی چاہتے ہیں ایک چیز میں بولنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارا کانون ہے ہمیں ایک پرویزن بنائے جائے جس میں فیک نیوز بلکل بینڈ کیا جائے اور اچھی سخت ڈیٹرینٹ پرنشمنٹس دی جائیں اسے کوگنیزیبل نون بیلیبل بنایا جائے اس طریقے کے اور پرنشمنٹس اگر ایک دو ہو گئی ارس ہو گئے اپنے آپ ڈیٹرینٹس ہو جائے گا لیکن ضرورت ہے اس چیز کے کانون کی کنونشن بھی سائن کرنا چاہیے میں آپ کے اس بات سے بلکل سہمت ہوں کہ سائیور لا کو اور مجبوط کیا جائے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس دیش میں رہتے ہیں جہاں پر ابھی بھی لوگ اندوشواس سے گھرے ہوئے ہیں ہاں ابھی بھی لوگوں کو یہی نہیں پتا ہے کہ اصلی نیوز اور فیک نیوز میں انتر کیا ہے اسی دیش کے اندر رازانی کے اندر دلی کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ منکی مین گھوم رہا ہے جو چوٹی لے کر کٹ کے جا اس لیے پورا دیش گانیش جی کو دودھ پلاتا ہے یہ تو پھر ہمارا میڈیا جیسے ہے یہ کاریاں ہم لوگ کر سکتے ہیں ایسے دیش کے اندر آپ افواہوں کو آپ کانونی روپ سے بہن بھی کر دیں گے روکیں گے کیسے اس میں سائبر اویرنس کی ضرورت ہے میں کہتے ہوں سکول سے سکول لیول سے چوتھی ککشہ سے یہ سائبر اویرنس بچوں میں دی جانے چاہیے ان کے پیرنٹس کو دی جانے چاہیے پورے سماج تک خیلانی چاہیے صرف law enforcement کے لیے نہیں ہے سائبر لاؤ کیونکہ ہر چیز کانون سے روکی بھی نہیں جا سکتی ہے ہر بچے کے پاس موبائل ہون ہے ہر بچے کے پاس آج بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ رو رہا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اس کو موبائل پکڑاتے ہیں بچے کو چپ کرانے کے لیے بچہ ایک مہینے دو تین مہینے کا بچہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں آئی پیٹ پکڑاتے ہیں آئی پیٹ فین ہوتا ہے تو آپ اویرنس تو دے نہیں رہے آپ ان کو اور ٹول میکنیزم دے رہے ہیں جس کے کاران اور پرولم گاڑی چلانے کے لیے 18 سال کی عمر ہے پون ہاتھ میں رکھنے کے لیے سوشل میڈیا کاؤنٹ کھولنے کے لیے کیا عمر ہے ابھی تک اس پہ کوئی ڈیسیشن نہیں ہے انڈیا میں 13 سال اس کے بعد آپ پیرنٹل سوپرویزن کے اندر آپ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں مگر کوئی ویریفائی نہیں کرتا وہ یہ کہتا ہے جی ڈی پیر لابی جو یورپ میں چل رہا ہے اب نیا لابی وہ بھی یہ کہتا ہے کہ 13 سال سے نیچے کی عمر میں وہ یوز نہیں کر سکتے نہیں بنا سکتے وہ اکاؤنٹ اگر 13 سے 16 سال کے بیچ میں ہوگا تب بھی پیرنٹل سوپرویزن رہے گا لیکن آپ کنیکا جی لگتا ہے کہ ہمارے ہاں آسان ہے یہ کام دیکھئے جاگ رکتا فیلانے کی ضرورت ہے آئے گی آئے گی لوگ تو سمجھ جائیں گے آم آدمی سمجھ جائے گا لیکن جو ابھی وقتی کی آجادی کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ اچھے سمجھتے ہیں اس کے لئے law enforcement کی بہت شخص ضرورت ہے سڑک پہ کوڑا پھیکنا اور سگرٹ پینہ بھی آج کانونی روپ سے غلط ہے مگر لوگ کرتے ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے پر ہاں جب سماج کے اندر بدلہ آوائے گا لوگ کوڑا پھیکنا بھی بند کریں گے سڑک اور بسٹینڈ پہ سگرٹ پینہ بھی بند کریں گے رفوائیں فیلانے بھی بند کریں گے اور آدمی کی ہر وقتی جان مجھ کا رفوائن ہی فلاتا ہے کئی بار کسی کو لگتا ہے کہ یہ فلانہ کرنے سے آپ کا اس بیماری کا علاج ہو جائے گا وہ آدمی اس کو اچھی سوچ کے ساتھ مدد کرنے کے لئے اس کو دس جگہ فورورڈ کر دیتا ہے اور دس لوگ اس علاج کا سیون کر کے بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ افواہ کئی بار لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی فعلہ دیتے ہیں اس کے لئے کانونی نے بہت سہی کا کہ بہت بڑی بھارت کی آبادی ایسی ہے جو ہر سال دس بیس پرسنٹ لوگ جو پہلی بار جن کے پاس سائبر ساکشرتہ نہیں ہے وہ اپنی زندگی میں پہلی بار سمارٹ فون کر سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہیں وہ دنیا بھر کے سکائم کے شکار ہوتے ہیں پیننشل فراؤڈ کے شکار ہوتے ہیں میرے پاس کئی کیسے آئے ہیں ووٹس ایپ جیسے سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا ہے آئیڈنٹی ٹھے ہو رہا ہے اور وہ وائرل ہو جاتا ہے ویڈیو تو اس کو سٹاپ نہیں کیا جا رہا ہے ایمیج کو سٹاپ نہیں کر پا رہے ہیں کیوں نہیں کر پا رہے ہیں سروس پروائیڈرز ایک جاگروتہ کی بات بھی ہے سائبر ساکشرتہ کی بات کہی اسے آپ کتنا مہترون سمجھتے ہیں سب سے زیادہ ٹاپ پرائیٹی کی ہے سب سے زیادہ پرابلم کو سول کرنے کے لیے سائبر جاگروتہ کی سب سے زیادہ awareness کی سب سے زیادہ ضرورت ہے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر گوئی گاڑی چلاتا ہے ایک ایج ڈیفائنڈ ہے اس سے پہلے اس کو گاڑی چلانی سیکھنی پڑتی ہے لرننگ لیسنس لینا پڑتا ہے تو ایسے کیس میں اگر آپ بچے کے لیول پہ ہی اگر سوشل میڈیا یوز ہو رہا ہے آپ کو اس لیول تک سکول لیول تک awareness کی بہت جادہ ضرورت ہے پیرنٹس کی ضرورت ہے ایج جن کو جو کی سوشل میڈیا آپ کو فو بھی کنیکٹ کر رہے ہیں ان کے لیے یوز کرنا ڈیفیکلٹ ہے اس لیول تک بھی awareness لانے کی ضرورت ہے میں ایک کمپنی کو ایڈوائس کر رہی تھی جس میں ایک لائسنس کی ضرورت ہے یا نہیں جتے نے جیسے کہا کہ کمپنی کو لائسنس کی ضرورت ہی نہیں ہے آن لائن نیوز چلانے کے لیے اور یہ ہم نے آٹی آئیس فائل کیے پندرہ آٹی آئیس ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ میں اور وہ لیٹس واپس آئے ہمارے پاس اس پہ کوئی کنٹرول لگا جب ہم گاڑی کے لیے لائسنس لیتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ٹرافک کے نیموں کا کیسے پالنک کر رہا ہے مگر اگر آپ گاڑی نہیں بھی چلا رہے تو بھی آپ کے ماں باپ سکھاتے ہیں کہ کب ریڈ لائٹ پر رکنا اور گرین لائٹ پر سڑک کرنی ہے نہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اسی لیے اگر آپ کے بچے یا آپ سوشل میڈیا کا فیس بک کا یا سمارٹ فون کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں اس کے باوجود آپ اپنے بچوں کے اس کے بارے میں جان کر رہی ہے جیسے ساکھ شرطہ دلائیے تاکہ بلکل سیف رہے ہیں بلکل بلکل صحیح بات آپ نے کہی کہ جاگرکتہ کے جریئے ساکھ شرطہ کے جریئے ہم جو سوشل میڈیا کے جریئے جس طرح کی ہفوائیں پھیلائے جا رہی ہیں جس طرح کا دوست پرچار کیا جاتا ہے جو شانتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتا ہے اور کئی جگہ بنا بھی ہے اور جس پرکار کی گھٹنائے سامنے آ رہی ہیں وہ اس پرکار کی جو سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس کے لیے سرکار کو بھی اس بات کے لیے مجبور کر رہی ہے کہ وہ دشاہ نردیش کچھ جاری کرے بنائے آپ تیروں نے چرچپ میں بھاگ لیا آپ کا بہو بہت شکریہ تو انسائٹ میں آج اتنا ہی مجھے دیجئے آگیا نمشکار مجھے دیجئے آگیا